موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سولوشنز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزمان محمد عمر خان ہیلتھ سولوشنز ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے طبع نبوی ڈاکٹر ناظر حسین کے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب رہیں گے اور ہر اپیسوڈ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے علاج کے ساتھ جو طبع نبوی کی روشنی میں ممکن ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کیونکہ آج کا ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے طبع نبوی ڈاکٹر ناظر حسین کے ساتھ اور اس پروگرام میں ہم ابتدائی طور پر طبع نبوی اس کے ذریعے علاج اور آج کی اس دنیا میں ہیلتھ اور میڈیکل ایشوز کو کس طریقے سے ریزولف کیا جا رہا ہے اس پر گکتگو کریں گے اور ساتھ ہی یہ ایک انٹوڈرکٹری پروگرام ہے لہٰذا ہم آپ کا تارک بھی کروائیں گے ہمارے بہت ہی خصوصی ایکسپرٹ اور میں آپ کا مزید تمہید میں وقت نہیں زائے کروں گا ڈاکٹر ناظر حسین کی جانب میں آپ کو لیے چلوں گا لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ناظر حسین پاکستان کے ان اشخاص میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بالخصوص اس طبع میں روشن کیا ہے اور آپ نے اٹلی سے اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا اور جس فیلڈ میں آپ نے یہ پی ایچ ڈی کیا ہے عمومی طور پہ پاکستان میں اس فیلڈ کے بارے میں بہت کم ہمیں ایسے پی ایچ ڈی ملیں گے اور آپ نے اپنی سرویسز گزشتہ تقریباً پچیس برسوں سے اس فیلڈ سے مختص کی ہوئی ہیں اور رزاکارانہ طور پہ بھی عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے بھی اس وقت آپ پاکستان میں کارہائے نمائع انجام دے رہے ہیں تو مزید ان کے بارے میں ان کی زبانی ہم جانتے ہیں طبع نبی سے متعلق بات کرتے ہیں تاکہ آنے والے پروگرامز میں آپ کے جو مسائل ہیں آپ جس چیز کا علاج چاہتے ہیں ایک سلسلہ ہیل سولوشنز ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کا ڈاکٹر ناظر حسین کے ساتھ جڑ سکیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہیل سولوشنز ٹی وی کے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمارے لیے خوشنودی کی بات یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ طبع نبی ڈاکٹر ناظر حسین کے ساتھ عوام کے لیے یہ ایک بڑی کارامت چیز ثابت ہوگی تو ابتدا میں ہی میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں آپ نے جس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کیا ہربل سائنسز غالباً یہ فیلڈ تھی تو کس سن میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا اور اٹلی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ میں ٹرک کے بعد میں پاکستان سے چلا گیا تھا نیدرلینڈ باقی تالی مہی مکمل کی ہمارے ایک والد صاحب کے قزن تھے وہ مجھے اڈاپ کر کے لے گئے ساتھ وہاں اٹلی میں ہربل سائنسز میں زیادہ اچھی ایجوکیشن ہے تو گریجویشن کرانے کے لیے میرے انکل نے مجھے اٹلی کی میلان یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرائے وہاں سے گریجویشن بھی ہوا ماسٹرز ایم فل اور پھر جوکٹرٹ وہاں سے کیا نینٹی فائف میں جوکٹرٹ مکمل ہوئی پھر میں نے وہاں محسوس کیا کہ بیسٹرن ہربل سائنس سے مراد یہ تھی جوڈکٹرٹ کا سبجک تھا کہ بیسٹ میں جو میڈیسن جو ہربس پائے جاتے ہیں ان کو کیوں استعمال نہ کیا جائے ان پر ریسٹ شروع ہوئی کے نینٹی فائف میں کہ ایکشولی ان کے بینیفٹس کیا ہیں کیونکہ ایک سائنس ہے کہ جو انسان جس جگہ پیدا ہوا ہے اس علاقے کی مٹی یا سول اس میں اس کا علاج میں موجود ہے اور اس علاقے کی بیماریوں کا علاج اسی علاقے کی ہربس میں موجود ہوتا ہے یہ سائنس ہم بہت پہلے سے جانتے تھے تو اس طرح سے پہلا بیش تھا نینٹی فائف کا جو کمپلیٹ ہوا جس میں میں شامل تھا یہ ایک ٹیم ورک تھا اس کے بعد وہیں پری میں نے تک من 2000 تک میں وہاں اٹلی کے ہاسپٹل میں از ای حربل اسٹ جو حربل کیلے جورپ میں یہ ہے کہ ہر حسپٹل میں حربل دیپارٹمنٹ کا ہونا لازمی ہے وہ حربل دیپارٹمنٹ جو سیویر ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں انہیں ڈائیٹ اور آوائیٹ کے حوالے سے گائٹ کرتا ہے اور کچھ ہرپس کو شامل کرتا ہے جو ایلوپیسک میڈیسن کی ایفکیسی کو بہتر بناتے ہیں اور اس کے سیڈ ایفیکس کو کم کرتے ہیں یہ پوری ایک سائنس تھی تو ٹو تھاؤزن تک میں میلان جنرل ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا رہا پھر اس کے بعد میں آسٹریا گیا اور ٹو تھاؤزن ٹین تک میں آسٹریا رہا وہاں پر انسبروک ایک شہر ہے انسبروک کے گلیشیر پر اسٹو بائٹال ہاسپٹل ہے میں اس میں تقریباً ٹو تھاؤزن ٹین تک میری سرویسز وہاں رہے ہیں ان کے ہربل دیپارٹمنٹ میں وہاں رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ یہ ہربل میں کچھ ایسے پلانٹس استعمال کر رہے ہیں جنہیں شاید میں دیکھ چکا ہوں گے بچپن میں کہیں میں نے دیکھے ہیں کیونکہ میں بہت چھوٹی سی سولہ سال کی ایج میں میں پاکستان سے گیا تھا لیکن مجھے یاد تھا کہ میری والدہ یہ ہرپس یوز کر دی دی تو وہ ایک بار وہ ہرپس لے کے میں پاکستان آیا تو میں نے اپنے والدے سب کو دکھایا کہ یہ وہ کہنے کہ یہ ہربل رشاد ہے یہ کلونجی ہے یہ کستشیری ہے وہ کہنے کہ تم وہاں سے کیوں لے کر آئے میں نے کہا وہ اسے لانس سٹیج پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی سیویر ٹیمینل ڈیس آرڈر ہو وہ اس سکیور ہو جاتا ہے وہ کہنے کہ تمہیں ایک اور بات بتاؤں میرے والدہ صاحب نے کہا یہ سارے پلانٹس کا ذکر حدیث میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ حدیث کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں کیونکہ جب لانس ٹیمینل اسٹیج کے ڈیس آرڈر کے لیے ٹوینٹی ٹو پلانٹس کا انتخاب کیا گیا پوری دنیا سے اور بیس سے ان میں سے ٹیارہ ٹیب نبی کے تھے تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ٹیمینل یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ آف ڈا ٹیٹمنٹ وہ تو ٹیب نبی سے ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ ٹیب نبی کو سٹیڈی کر کے اور اس میں اسپیشلائزیشن کروں اور ساتھ ہی اپنے پیشنٹس کو ٹیب نبی سے کیونکہ ٹیب نبی کیا چیز ہے اللہ تعالی جس نے ساری کائنات بنائی یہ تو پرفیکٹ لیکن انسانی مشین بھی اللہ نے بنائی انسانی مشین کے اندر کون کون سے ڈسارڈرز ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالی کو بتائیں پھر ان کے مطابق جو حرپس ہیں اور جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو اس کا مطلب کہ جو پرفیکٹ سائنس ہے جو ویریبل نہیں ہے وہ تو وہ ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گئی یہ سب باتیں سوچ کے پھر میں لاہور میں میرے والی صاحب کے دوست تھے ڈاکٹر خالید غزنوید جو کہ دنیا کے بہت بڑے سائنٹس تھے اور جنہیں کوئین ایلیزبت نے اپنے باس ہی رکھا ہوا تک کئی سال سے وہ اتفاق سے پاکستان آئے تو ان کی ایک بک تھی ٹیب نبابی اور جدید سائنس وہ پوری دنیا کے لینگویجز میں اور اسی پر انہیں پاکستان کے پریزینٹ نے ایوارڈ بھی دیا تو والی صاحب نے ان کے پاس بھیجا کہ جا کے کچھ ٹیب نبابی کی اینیشیل جو ٹریننگز ہیں تو میں کچھ دن ان کے پاس تھا ماشاءاللہ وہ بڑے ملندسار شخصی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت ویسٹ میں تمام پلانٹس پھیل ہو چکے ہیں کوئی ایسی ایفیق ایسی موجود نہیں تو یہ لوگ اسلامیک میڈیکل سائنس اسلامیک میڈیکل سائنس اسلامیک میڈیکل سائنس میں ہرپس بھی ہیں اور نون میٹریل جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ جیسے کہ ایکو پریشر ہے اس طرح کے ٹریٹمنٹس جسے ہجامہ موجود ہیں ساتھ ہی کچھ آدات ہیں جو آپ کو ہیل کرتی ہیں اور کچھ آدات ہیں جو آپ کو بیمار کرتی ہیں انہوں نے بہت خوبصور ٹریننگ بری کی اس میں تو اس طرح سے ٹریننگ لے کر میں جب کراچی آیا تو ڈاکٹر آسیم جو جہاو دین ہسپٹل کے انہوں نے چینل سٹارٹ کیا ہیل ٹی وی تو انہوں نے میرے پادر سے کہا کہ ہیل ٹی وی سٹارٹ کیا ہے تو اس میں اسلامیک میڈیکل سائنس مجھے چاہیے کیونکہ آپ کا بیٹا جب بھی یہ ملتا ہے یہ ہمیشہ ہمیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلامیک میڈیکل سائنس میں کام ہونا چاہیے تو وہاں ایک پروڈیسر محسن صاحب دیگر حضرات نے مجھے پھر اپروچ کیا پھر ہم نے وہاں شروع کیا ٹیبے نبوی کے نام سے یہ پاکستان کا اولین پرغام تھا اور مسلمانوں کی محبت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ٹریٹمنٹ بتایا ہے وہ بھی لاس اسٹیج پر انسان موت کے موں میں سیمینٹی پرسنٹ جا چکا ہے تو اسلام نے ایسے طریقے بتائے کہ آپ اس شخص کو بھی واپس لاسکتے ہیں وہ اسٹڈی مجھے ڈاکٹر خالد غزنوی نے ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ دی اس کے پھر میں اپنی اسٹڈی کرتا رہا تو وہ ہم نے پھر پرغام شروع کیا اور وہ الحمدللہ اتنا پاپولر ہوا آپ کے ماشاءاللہ سامنے ہی ہے کہ مسلمانوں نے میں خود بھی معترف ہوں جس طریقے سے آپ نے ٹیلیویجن کے ذریعے عوام کی خدمت یہ کی ہے ایک تو اس میں نہ صرف شعبہ سہت میں یہ خدمت شمار ہوتی ہے بلکہ طب نبوی کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے سپریچولی لوگوں کے اوپر سننے والوں کے اوپر اور ایک عقیدت مزید جڑتی چلی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آپ نے بہت خوبصد بات کی ہے اگر ایک شخص پرس کریں کہ کستشیری استعمال کر رہا ہے اب وہ صرف کستشیری استعمال نہیں کر رہا اپنا علاج بھی کر رہا ہے ایک حدیث پر عمل بھی کر رہا ہے اب اس کو اپنے علاج کے ساتھ سواب مل رہا ہے یہ تو ایک منفرد طریقہ علاج تو اس لیے مجھے اتنا اچھا لگا جب اس کا ریسپونس آنا شروع ہوا اور الحمدللہ پورے پاکستان پورے دنیا سے کالز جو دیکھنے والے تھے ہمارے اردو یعنی کہ اردو چینلز کو تو میں نے آسٹریہ جانا موقوف کیا اور میں کراچی میں روک کیا کیونکہ اتنا اچھا رسپونس آیا تو میرے والی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ چانس اللہ تعالی سب کو نہیں دیتا ہے یہ تمہارے لئے چانس ہے کہ لوگوں میں احادیث ہیلتھ کی اچھا ایک اور چیز سامنے آئی کہ ہم اسلام کو جانتے ہیں نماز کی حوالے سے روزے رمضان کی حوالے سے قرآن کی تلاوت کی حوالے سے ایک دوسرے کی بھلائی خیر خواہی صدقہ خیرات زکاة مدارس میں پڑھنا حفظ کرنا ہم یہ جانتے ہیں یہ سارا ہاف آف آف دا فیتھ ہے یہ سب کا سب ملالیں ایک عالم دین کوئی شخص بن گیا ہے ایک مفتی بن گئے ہیں وہ ہاف آف دا فیتھ پر قائم ہے اور نبی صاحب نے فرمایا بخاری کی حدیث انبارکہ ہے جس کا محکم ہے کہ صفائی سترائی یعنی صحت کا علم وہ ہاف آف دا فیتھ ہے یعنی ہمیں ہاف آف دا فیتھ یعنی ایمان کا نصف وہ دیا گیا تھا صحت اور صفائی وہ اتفاق سے ہم تک نہیں پہنچا وہ علم ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب نے اس کا انیشیئیٹیو لیا پاکستان میں اردو میں بک لی اور آج ما شاء اللہ دنیا کی تقریباً سو سے زائد زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص طب نبی پر عمل کر رہا ہے ان کو نہ صرف جسمانی فائدہ ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا روحانی فائدہ بھی ساتھ 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 ڈاکٹر صاحب اب ناظرین کے لیے اور بالخصوص ناظرین میں بھی بہت سارا ایک طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو آج تک علاج کو صرف الوپیتک تک سمجھتا ہے ہسپتالوں تک سمجھتا ہے طب نبی کا کانسپ بھی لوگوں کو اس طریقے سے نہیں ہے سمجھ بھی نہیں پاتے تو اور ہمیں بھی میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو ہمیں بھی بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ تو اللہ کا ایک فیضان ہے پاکستان پر کہ آپ جیسے شخصیات یہاں موجود ہیں اور اگین میں یہ بات ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویلپر سطح بھی جو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو نہ یہ آپ صرف لوگوں کی جسمانی خدمات یا ان کی شفایابی کے لیے بلکہ ایک روحانی ان کا تعلق بھی جڑتا چلا جاتا ہے تو طب نبی کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں اور سمجھانا چاہیں تو کیا یہ چیز ہے کیا یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ حدیث ہیں جس میں علاج مرتب ہوئے ہیں یا یہ پریکٹیکلز ہیں ان کے جو سنت میں بھی شامل ہوتے ہیں یعنی اگر اس کو کوئی اپلائے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ وہ حضور کی سنت کو پولو کر رہے ہیں یا طب نبی کی یہ جو تمام تر چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے دیئے اور وہ پھر آگے چل کے صحابہ کے دور میں چیزیں کمپائل ہوئی مزید اس پر ریسرچ ہوئی اور اب وہ ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہیں یہ ذرا واضح کی تھی ایک چیز آج کی یوت کو میں بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت آتا کی گئی ان کے کمپینینز صحابہ کرام اس دور کی یوت تھی کسی کی سولہ سالے جوے کسی کی اٹھارہ سال ٹین ایجرز ٹویٹی 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 میں نے بہت کم یعنی کہ ٹویٹی پرسنٹ ایسے تھے جن کی ایج تھرٹی سے زیادہ تھی سارے صحابہ کرام ٹھرٹی سے میچے تھے اس میں ان میلز کے اسلام اٹریک کرتا ہے یوت کو اچھا یوت میں ایبزورپ کرنے کے صلاحیت بھی بہت ہوتی ہے اور یوت میں سمجھ کوئی بات آ جائے یہ بھی ان کے اندر ایک ایبیلٹی اب صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا اور ایک مدینہ کے اندر ایک ہزاروں کے تعداد میں ایک مسلمانوں کا شہر آباد ہو گیا پوری انسانی ہسٹری میں جب سے آدم علیہ السلام قوم جانتے ہیں تمام مذائب متفق ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک انسانی ہسٹری دس ہزار سال کی ہے اس دس ہزار سال میں صرف مدینہ کا شہر ایک ایسا شہر تھا کہ ہزاروں صاحب وہاں موجود ہیں ہزاروں یوتھ مسلم وہاں موجود ہیں اور ان میں سے آٹھ نو سال تک ایک بھی شخص بیمار نہیں ہوگا اچھا آپ بڑا طویل اکسا ہے یہ سب سے بڑا کمال ہے جب بڑا اس کی بجر کیا ہے تب نبی سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے آج کی میڈیکل سائنس میڈیسن سے خود کو آغاز کرتی ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو میڈیسن دیں گے اور پھر اگر آپ نے پوچھ لیا کہ میں کیا کھاؤں کیا تو آپ کو بتا دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ جائیں گے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جو کہ آج یورپ کی موڈرن میڈیکل سائنس ہی ہو چکی ہے پاکستان میں اس کا رواجہ بھی نہیں آیا لیکن یورپ میں آپ جب کسی کلینک پر جائیں گے پہلے ایک ڈائیٹیشن سے آپ کو ملایا جائے گا اس سے آپ کی ملاقات ہوگی آپ کی ہسٹری لے گا آپ کی ڈائیٹ حیبٹس کو دیکھے گا اور پھر ان کو چینج کرے گا اور آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کیا ڈائیٹ اور نوائٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ جائیں گے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے دس منٹ آپ کو ڈائیٹیشن کے پاس بیٹھنا ہے اور دس منٹ یہ ٹوینٹی منٹ ہر شخص کو ہر پیشنٹ کو دیے جاتے ہیں انہوں نے کہاں سے لیا کیونکہ وہ احادیث کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ احادیث کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم غلط طریقے سے علاج کر رہے ہیں ہم پہلے میڈیسن دیتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حلال اور حرام سب سے پہلے آیا صحیح وہ کیا کرتے تھے جو اسحاب رسول مسلمان ہونے سے پہلے ان کی گائے بندی ہوئی ہے اور مہمان آ گیا تو وہ گائے کا ایک پیس کٹ لیا کرتے تھے زندہ گائے کا ان کے پاس کچھ مرہم بنے ہوئے تھے ایک گوشت کا پیس کٹا اور مہمان کے لیے بگا دیا اور ادھر زندہ گائے کا اور پھر اس کو مرہم لیپ کر دیتے تھے شاید اس اینیمل کو آرام آ جائے کرتا تھا کبھی اس کی ایک ٹانگ کٹ لی یہ عام رواج تھا اس دور میں دنیا کا خاص طور سے عربوں کا میبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے گوشت لیا جائے گا وہ حرام ہو گیا اب کیا ہوا جانور محفوظ ہو کر بچارے جو تکالیف میں وہ گزارتے تھے ان کے اکثر جانور زخمی ہوا کرتے تھے اور اکثر جانوروں کو سیویر اسکن رساور رو ہوا کرتے تھے اسی وجہ سے کسی کی دم کٹنی جانور کی کوئی مہمان آیا اس نے کہا جی میں تو دم کھانے کا مجھے بڑا شوق ہے تو گئے زندہ جانور کی دم کٹی اور اس پر ایک مرہم سر لگایا اس پر اور اس کو ساف کر کے مہمان کو کھلا دیا یہ چیز تھا کہ اس دور میں باتیں تھی پھر مرا ہوا کوئی جانور مل گیا اس کو ساف کیا اس کو زبا کر کے کھا لیا پرندہ کوئی گر گیا اوپر سے مر کے اس کو کھا لیا اب ان کے اندر کیا تھا اس زمانے میں ان باتوں کی وجہ سے لیپروسی کا مرد اتنا عام تھا جیسے آج جسم کینسر کہتے ہیں تو ایک لیپروسی ایک وائرل ڈیزیز ہے جس میں جسم کے اوپر بڑے موٹے موٹے دانے نکل آتے ہیں آب لے نموہ ہو جاتے ہیں پورا جسم بھر جاتا ہے اور اکثر کی شکل و صورت انیمالز کی طرح ہو جاتی تھی اور یہ ڈروپ لیٹ انفیکشن تھا ایک سے دوسرے کو لگتا تھا تو اس دور میں پوری دنیا کندا ہی بیماریاں عام تھی پھر پلے ایک عام تھا تاؤن جو تھا تو نبی سسر میں جب حلال اور حرام کو کلائسی پائی کیا اس کو کٹیگرائز کیا تو اس میں فائدہ ہی ہوا کہ حرام چیزیں جب جسم میں جانی بند ہوئی تو امراض آنے بند ہو گئے امینکوز ہو گیا بن گا اس دور میں اس سائنس کا چرچہ ہوا پوری دنیا میں جہاں جہاں موسیمان جاتے اس دور کا بہت بڑا سائنٹیس تھا بلکہ وہ واحد سائنٹیس تھا جو ہر بل کو سمجھتا تھا اس کی قوالیٹی یہ تھی کہ وہ جس جگہ سے دنیا کے گزرتا جو پلانٹ آتا وہ اس کو جانتا تھا اس کا بینیفیٹ کیا ہے پوری دنیا کے پلانٹس کو جانتا تھا اتنا بڑا سائنٹیس وہ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا سائنٹیس انسانی تاریخ پر پیدا نہیں ہوا اس کا نام تھا حارس بن کلدہ حارس بن کلدہ یہ یہودی تھے انہوں نے سنا کہ ایک دین نیا آیا ہے مدینہ میں اور بڑا ہیلٹ پر بات ہو رہی ہے تو یہ سوچ کے چلے کہ چلے میں بھی کچھ سکھا دوں جا کے ان کو کیونکہ بلنٹیلی رضا کرانہ کام کرتے تھے اور دنیا میں کسی ایمپائر کو کسی بادشاہ کو کوئی ایشو ہوتا تو وہ اسپیشلی سواری جاتی اور حارس بن کلدہ کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور وہ بادشاہوں کا رویل فیملی کا علاج کرتے تھے اب یہ مدینہ پہنچے انہوں نے مدینہ سے ایک کلومیٹر باہر آج کے لحاظ سے اپنا کلینک کیا ایک مہینے تک یہ جب لوگوں نے سنا تو ان پر رش ہو گیا ماشاءاللہ جس کو کچھ نہیں بھی ہے وہ صرف دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ حارس بن کلدہ اتنی بڑی شخصیت ہماری علاقے میں آئی ہیں ایک ماہ کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ سب آگے ہیں وہ جو نیا دین آیا ہے وہ مسلمان میرے پاس نہیں ہیں تو یہ چکے بہت پراؤڈ تھے کہ میں میرے پاس اتنا بڑا علم ہے جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی اہل علم آتا تو آپ اٹھ کر اس کا اضطابال کرتے اپنی خاص چادر بچھاتے میں اتنا بڑا سائنٹیسٹ ہوں اور آپ کے مسلمان ایک ماہ تک میرے کلینک پر ایک شخص بھی نہیں آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ایسا جملہ کہا کہ اس جملے کو سن کر حارس بن کلدہ بیس سال زندہ رہے وہ مدینہ ہی میں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیب نبوی سیکھتے رہے ان کو یہ پتا چلا ہے کہ علم یہاں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا محفوم ہے کہ اے حارس میرے صحابہ وہ سوقت کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگے اور ابھی ان کی بھوک باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا یہ بیماری نہیں ہوتے اس لئے تمہارے پاس آئی نہیں تو حارس بن کلدہ نے محفومن ہے کہ وہ وہیں بیٹھے گئے اور نے کہا کہ اصل تیب کا علم تو یہ ہے کہ جو شخص فرس کریں سیونٹی پرسنٹ کھانا کھالیں اور تھرٹی پرسنٹ چھوڑ دیں آج کی میڈیکل سائنس میں اس کو کہتے ہیں ایٹو فیجی آٹو فیجی کیا ہے کہ آپ نے جو تھرٹی پرسنٹ کھانا چھوڑ دیا ہے باڈی کو اس کی ضرورت تو ہے اب وہ آپ کے جسم میں جو ایمپیورٹیز جمع کی ہوئی ہیں اس نے وہ ان کو کھانا چنو کرے گی آٹو فیجی کرے گی یعنی کچھ ہمارے کھانے میں ٹاکسنز چلے جاتے ہیں ہماری ایئر میں ہمارے جسم میں کاربن داخل ہو جاتا ہے یا کوئی آرگن ایسا ہے جو اندر سے ہمیں پتا نہیں لیکن وہ کینسرس ہو چکا ہے گلنا سرنا شروع کر دیا اس نے تو تھرٹی پرسنٹ وہ ان چیزوں کو کھا کر استعمال کرے گا تو بیمار کرنے والے ایلیمنٹ کون سے ہیں ٹاکسنز جو کسی بھی جگہ ہوا سے پانی سے جیسے پانی سے پانی سے اور اس نے ہمارے غزوں میں کسی نے اگر سپوائل غزہ کھا لیتی جیسے میں چلی دوں گئی وہ بوڈی اس کو منیج کیسے کرتی ہے کہ اس کے ٹاکسنز کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے اب آرٹو فیجی کی حالت پہ وہ ان چیزوں کو کھا جاتی ہے یہ چیزیں جو بیمار کرنے والی ہیں وہ اپنا وہ ایکٹیو نہیں ہو رہی تو انسان بیمار نہیں ہو رہا پھر ساتھ ساتھ حلال حرام کبھی اس کو بتایا حریص و کلدہ کو تو وہ جائے کرتے تھے تریٹمنٹ کے لیے طبیب بن کر ان کے ساتھ تھے تو آج کی یوت کو میں اس یوت کا حوالہ دینا چاہوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمعاتے ہزاروں کے تعداد میں وہ سب نوجوان تین ایجرز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ان کو اسٹڈی کریں اور آج کے دور میں ایک ایسا طاقتورت ہے بکری کا دودھ اور خجوریں اور اسی میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں اسی میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہیں تو یہ کاکت بھی تھی ان کے بات ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہم انشاءاللہ اس پر بھی گردو آئندہ کرنا چاہیں گے کہ ان کی بھی رغزہ کیا تھی اور انہوں نے چیزوں سے پرہیز کیا اور اگر ہم اس کی روشنی میں آج کے دور میں دیکھیں تو ہمیں ایک لفظ ملتا ہے اورگینک ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورگینک پہ لے گایا صحیح چھیل چھاڑ کی ہے خودرت کے ساتھ اس کو برائلر کا آ جاتا ہے صحیح برائلر چکن برائلر انڈے برائلر لیم بھی آ چکے ہیں جو پاکستان میں نہیں پہنچے ابھی یہ بکرے بکری وغیرہ بھیر زمبے برائلر بن رہے ہیں تو اگر صحت مند رہنا ہے تب نبی کی روشنی میں تو ہمیں سب سے پہلے کچھ چیزوں کو آوائیٹ کرنا ہوگا جس میں فارمی چکن فارمی انڈے اور بیف بیف کے بارے میں حدیث ہیں کہ اس کے مفہوم ہے کہ اس کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دنس میں شفا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہوگا صحیح اس یوت کو کاپی کرنا ہوگا جس یوت نے خود صحت مند رہ کر انسانی تاریخ رقم کر دی کہ وہ اس کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی صحت مند ایریا نہیں تھا بے شک بے شک آپ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں اس پروگرام جس کا نام ہی طب نبی ڈاکٹر نازر حسین کے ساتھ اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگلی قصدیں مختلف جو بیماریاں ہیں وبائیں ہیں ایک ایک ٹاپک آپ کی خدمت میں سامنے رکھیں گے اور طب نبی کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا علاج ممکن ہے اور ساتھ ہی آپ ٹیلی ویجن سکرین پہ اپنی اس سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نمبر موجود ہے جو بار بار آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر نازر حسین سے رابطے کے لیے نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور آنے والی قسطوں میں بھی یہ نمبر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اگر آپ نے طب نبی کی روشنی میں اپنے کسی بھی مرض کا علاج ممکن بنانا ہے تو آپ ڈاکٹر نازر حسین صاحب کی اس میں مشابرت لے سکتے ہیں ان کی رہنمائی لے سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو جذبہ ہے وہ بڑا کہہ لیجے کہ ایک پلاہی جذبہ ہے اور اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں ہے بلکہ اس میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں تاکہ سب طب نبی کے ذریعے اپنی صحت کو برقرار کرسکے تو ڈاکٹر صاحب آج جن نے آپ کا یہ وقت لیا اور بے شک آپ کی مصروفیات اور قیمتی وقت ہے تو اگلے پروگرام میں روک صاحب میں چاہوں گا ناظرین کے لیے بتائیں کہ ہم اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہم کس موضوع پہ کریں گے تاکہ پہلے سے ہمارے ناظرین پریپیر رہن سکھیں دیکھیں کرونا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے پینڈیلک ہے ہم چاہیں گے کہ اسلام نے اسلام کے وائرس اس دور میں بھی آ چکے ہیں بلکہ اس سے دس گناہ زیادہ طاقتور وائرس لیپروسی کا تھا جو ہر صورت میں انسان کو کل کر دیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وائرس سے بچنے کا طریقہ بتایا اور صاحبہ کرام مدینہ کی اس بستی میں اس وائرس سے بھی محفوظ رہے ان کے چاروں طرف جو افراد موجود ہیں سب لیپروسی کا شکار ہو رہے ہیں لیکن صاحبہ کرام لیپروسی کا شکار نہیں ہو رہے آج اس سے دس گناہ کم طاقتور وائرس کوویڈ نائنٹین موجود ہیں اس طبی نبی کی روشنی میں ہم کرونا کا ایک بہتری علاج بتائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا کیا اور یہ ناظرین پہلی دفعہ ایسا ہوگا میڈیکل کی اس فیلڈ میں جب سے کوویڈ نائنٹین پوری دنیا میں متارف ہوا کہ ہومیوپیتک کی فیلڈ کے لوگ آئے اس میں مختلف فیلڈ کے لوگ آئے انہوں نے اپنے اپنے علاج بتائے لیکن یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ بقاعدہ طور پر طبی نبی کا علاج آپ اور ہم جان سکیں گے تو انشاءاللہ اگلی قسط میں جب ہم حاضر ہوں گے تو کرونا وائرس کا طبی نبی کے ذریعے علاج کیسے ہیں ممکن اس پہ ہم بات کریں گے روک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو ناظرین اس تاروپی پروگرام کو ہم یہیں وقت کریں گے اور اگلے پروگرام میں جب ہم حاضر ہوں گے تو موضوع میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے امید ہے کہ اگلے پروگرام تک آپ کا ہمارا سلسلہ جڑا رہے گا اور طبی نبی کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے اور اپنے دین کی روشنی میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانت سے بتائی گئی اس راہِ ہدایت کو اس پر عمل کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا ہیل سولوشنز ٹی وی کے اس پروگرام طبی نبی ڈاکٹر ناظر حسین کے ساتھ محمد عمر خان کو بھی جے گا اجازت اللہ حافظ